بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین السلام علیکم چور کمپنیز ہوں گی کیونکہ میرا کام ہے آپ تک آویرنس کمپین چلانا آپ کو بتانا کہ خدا رہا اگر آپ نے حلال کے پیسے کمائے ہوئے ہیں تو ان نصربازوں کے پاس حرمایہ کاری مت کریں پاکستان کے آپ پوری دنیا میں کوئی بھی ایسا بزنس کوئی بھی ایسی کمپنی نہیں ہے جو آپ کو مہانہ دس سے بارہ پرسنٹ پانچ سے سات پرسنٹ پرافٹ جنریٹ کر کے دے سکے ٹوٹلی منی روٹیشن ہوتی ہے آپ کی پیسوں پر یہ نصرباز یحشی مارتے ہیں پھر پاکستان سے فرار ہو جاتے ہیں اور آپ پھر چیخ و پکار کرتے ہیں جی ہم ڈوب گئے کیونکہ آپ دیکھ لیں ماضی میں کتنی کمپنی آئیں حال ہی میں فور یوریل ٹریڈرز نے سکیم کیا پھر آج جو بات کی جائے گی الصفہ گروپ کے اوپر بات کی جائے گی جس کے مالک ملک توکیر شہین ہے اور ان کے جو پارٹنر ہے حافظ شہزاد امین خٹک یہ ان کے پارٹنر ہے ایک تو ہم اس پر بات کریں گے سمارٹ گروپ آف کمپنیز کے اوپر بات کی جائے گے کہ سمارٹ گروپ آف کمپنیز کے جو چارٹر اکاؤنٹ ہونے کے دعویدار مالک ہے نوید اختر اب ان کے جو کرتا درتا لوگ ہیں وہ اب لوگوں کو وائس نوٹ کر رہے ہیں کہ ان کے تمام کیسز ختم ہو گئے ہیں ائرپورٹ پر لینڈ ہونے سے پہلے ایف ای اے حکام نے ان کو فون کر کے کہہ دیا تھا کہ آپ کے اکاؤنٹ اوپن ہو چکے ہیں آپ کو کلین چٹ دے دی گیا یہ ایک وائس نوٹ سناؤں گا بطور ثبوت پھر میں آپ کو بتاؤں گا کہ دا فیوچر وی این فیوچر وی این کے نام سے ایک کمپنی تھی جو ایس ایم ڈی کا بزنس کرتی ہے راو احسان غنی اور راو پتہ نہیں اس کا کیا نام ہے اب اتنی کمپنیز آگئے کہ میں خود بعض دفعہ پرشان ہو جاتا ہوں یار کس پہ لبکشائی کروں کس پہ لبکشائی نہ کروں دا پریمیم ٹیک گروپ آف کمپنیز جس کے مالک ایڈوکیٹ ہیں وہ لاہور کے وکیل ہیں ان کے اوپر ہم بات کریں گے ون ٹیک گروپ آف کمپنیز زبیر حنیف ہے اس کے مالک اس کے اوپر ہم بات کریں گے میں پھر آپ کو کہہ رہا ہوں ناظرین کہ دنیا میں کوئی ایسی کمپنی نہیں ہے جو آپ کو مہانہ پرافٹ جنریٹ کر کے دے سکے تو خدا رہا ان کمپنیز میں انویسمنٹ مت کریں اب آپ دیکھنے کہ السفہ گروپ کے جو مالک تھے ملک توکیر شہین تھانا شالی مار میں فراد کے مقدمے میں گرفتار ہوتے ہیں وہاں پہ رازی نامہ کرتے ہیں جو کچھ ہوتا ہے ہتکڑی لگی تصویریں ان کی وائرل ہوتی ہیں لیکن اتنی ڈٹھائی سے یہ اپنا کاروبار کر رہے ہیں لوگوں کو چونہ لگا رہے ہیں اور اس چونے میں جو ان کے شراکت دار ہیں حافظ شہزاد امین خٹک ہے میں آپ کو درہ السفہ گروپ کی جو یہ گرین ہیون ویلی کے نام پر پاکستانی عوام کو لوٹ رہے ہیں اب وہ کہتے ہیں یہ درہ آپ دیکھ لیں کہ ساڑھے تین مرلے کا آپ لے کر پلوٹ لینا ہے سولہ لاکھ روپے کا لیں گے بتیس سے تالیس ہزار پہ آپ کو رنٹ ملے گا پانچ مرلے کا پلوٹ آپ بائیس لاکھ کا لیتے ہیں چوالیس سے چھہسٹھ ہزار پہ رنٹ ملے گا سات مرلے کا تیس لاکھ روپے میں اگر آپ پلوٹ لیتے ہیں ساٹھ ہزار سے نوے ہزار آپ کو رنٹ ملے گا دس مرلے کا آپ چالیس لاکھ روپے کا پلات اتنے ہیں اسی ہزار سے ایک لاکھ بیس ہزار پی تک آپ کو رنٹ ملے گا یہ تو ناظرین دیکھ لیں کہ یہ رنٹ دے رہے ہیں اب دیکھیں نوسربازی یہ کرتے ہیں اور بڑے طریقے سے کرتے ہیں کیونکہ ملک توکیر شہین آلیڈ نوسربازی کے کیس میں گرفتار ہوئے تھے اور اب اوپر سے سونے پہ سہاگا یہ آ گیا کہ اب حافظ شہزاد امین خٹک ان کا ساتھ دے رہے ہیں پھر ان کا انہی کی جو پی ڈی ایف شیئر کی گئی ہے اس میں ہی آگے کیا فرما رہے ہیں ذرا یہ دیکھیں کہ آپ نے اگر چھ سالہ پلان لینا ہے ایک لاکھ بیس ہزار پیا آپ ڈاؤن پیمنٹ دیں سڑھ تین مرلے جو پلاٹ ہے اس کے لئے اور نو ہزار پیا آپ کی مہانہ کس تو گی کنفرمیشن کے ایک لاکھ بیس ہزار پیا دیں اور پھر ششمائی ساٹھ ہزار پیا آپ کس دیں پانچ مرلے کے بھی اور اس طرح دیگر آگے بلیو پرڈائیس فارم ہاؤز ہے اب ناظرین یہاں پہ یہ دیکھیں کہ ان کی نو سربازی ایک طرف آپ کہہ رہے ہیں ہم مہانہ رینٹ بھی دیں گے اور دوسری طرف آپ بوکنگ کر رہے ہیں انسٹالمنٹ کے اوپر اب یہ نو سربازی نہیں تو اور کیا ہے پھر حافظ شزاعت امین خٹک صاحب وہ جو ان کے ساتھ ہیں جو ان کے دستراز ہیں ملک تکیر شہین کے اب ان کے ساتھ جو لوگ اور جڑے ہوئے ہیں وہ لوگ وہ لوگ جڑے ہوئے ہیں جو الہیاد گروپ آف کمپنیز کے بڑے لیڈر تھے ایک کا نام سرمد ہے اور دوسرے کا نام ساجد ہے اس کے اوپر انشاءاللہ اگلے پروگرام میں روشنی ڈالوں گا پھر آپ کو یہ بھی پتا ہے کہ جہنزیب عالم کا ایک رائٹ ہینڈ تھا عرفان آئی تنگ اس کا نام تھا اس نے اور زائد علی رانہ نے مل کے کرپٹو کے نام پر لوگوں کو چونہ لگانا شروع کر دیا ہے اس حوالے سے انشاءاللہ ایک الگ سے پروگرام ہوگا اور آپ کو بتائیں گے کہ جو عرفان ہے زائد علی رانہ ہے ان کی اصلیت طائر نصیر آپ کو بتائے گا ثبوتوں کے ساتھ ہواوں میں یا ایڈیٹ کر کے چیزوں میں طائر نصیر جو ہے وہ آواز بلند نہیں کرتا جہاں تک بات ہے سمارٹ گروپ آف کمپنیز کی نوید اختر صاحب کے کچھ کرتا درتا لوگ لوگوں کو کس طرح گیر رہے ہیں یہ ذرا وائس نوٹ سنیں اور آپ خود اندازہ لگائیں کہ یار اتنی ڈٹھائی سے یہ لوگ جھوڑ بولتے ہیں چند ٹکوں کی خاطر یہ اپنی موت کو بھول چکے ہیں یہ بھول چکے ہیں کہ روزہ محشر ان کے ساتھ کیا ہونا ہے ذرا وائس نوٹ سنیں بڑا زبردست کل رہا ہے ٹور ٹور کیا میٹنگ تھی وہ ہم اسی ہوتل پہ گئے تھے جس ہوتل کو انہوں نے انوائٹ کیا تھا تو ادھر پھر ٹاپ لیڈر جو تھے نا سو ایک سو بیس وہ آئے ہوئے تھے تو ان سے ان کی میٹنگ تھی اور انہوں نے کام کی ترطیب سمجھائی ٹھیک ہے اور سارا کچھ نویر اختر نے بتایا کہ ابھی پیچھے جو ویڈراول کا مسئلہ بنا تھا تو اور ادارے نے جو ہاتھ ڈالا تھا تو اس سے ایک وائد کمپنی سمارٹ جس جس کو کلین چٹ ملی ہے اور مطلب انہوں نے کہا کہ جی آپ کو بلکہ ہمارے تابن کی ضرورت ہوئی تو ہم آزر ہیں آپ کا کام ٹھیک ہے اس نے کہا کہ یہ وائد کمپنی ہے جس نے جس کے ڈاکومنٹیشن پوری ہے ٹھیک ہے اور یہ وائد کمپنی ہے جس کا اکاؤنٹ انہوں نے بلوگ کیا تھا کوئٹہ بلایا تھا نویر اختر کو نویر اختر کوئٹہ کیا تھا تو اس کے بعد جب وہ وہاں سے کہتا ہے کہ میں صبح کے ٹائم فلائٹ لے کے واپس آیا تو جب میں ائرپورٹ پہ اترا تو اسی دارے کا جو تھا نا سربراہ اس کا مجھے فون آیا تھا کہ آپ کا اکاؤنٹ مطلب وہ کیا کہتے سے اوپن ہو گیا کام کر رہا ہے ورکنگ پوزیشن میں ہے تو یہ پہلی کمپنی ہے جس کا اس کو ادارے نے ہارڈ ڈالا اور کلین چٹ ملی اب یہ آپ نے وائس نوٹ سنا اور آپ خود اندازہ لگا لیں مری میں گیٹ ٹو گیدر تھا وہاں پہ اب یہ جو ملکہ کوسار کے لوگ ہیں ان کو گہرنے کے لیے یہاں پہ بڑے بڑے دعوے کیے جا رہے ہیں لیکن سمارٹ گروپ میں ہی سے لوگوں کو ویڈراؤ نہیں دے رہا میں ہی سے لوگ ان کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں اور انقریب جو کچھ ہوگا سمارٹ گروپ کے ساتھ کیونکہ سمارٹ گروپ کا ایک اور پارٹنر تھا دونوی دختر نے اس کو سالے تین کروڑ میں کا چونہ لگایا ہے یہ پارٹنر کی میں بات بتا رہا ہوں کوئی اور ڈریکٹر شریکٹر نہیں ہے یہ پارٹنر تھا اس کی حقیقت بھی آپ کو بتائیں گے پھر آتے ہیں ناظرین پریمیم ٹیک گروپ آف کمپنیز کے اوپر جو مہانہ آٹھ سے بارہ فیصد عوام کو پروفٹ کا لالے دے کر لوٹ رہے ہیں اس کے جو مالک ہے ایڈوکیٹ تیب خان صاحب ہیں یہ بھی دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم ایمپورٹ ایکسپورٹ کا بزنس کرتے ہیں لیکن میرا پھر تیب خان صاحب آپ سے سوال ہے ماشاءاللہ کالا کوٹ آپ نے پہنا ہوا ہے آپ عدالتوں میں بھی کیسز کے سلسلے میں پیش ہوتے ہوں گے تو مجھے یہ بتا دیں کہ مہانہ آٹھ سے بارہ فیصد آپ جنریٹ کیسے کرتے ہیں اگر آپ کے پاس کیا ایسی گدر سنگی ہے تو ظاہری بات ہے کالے کوٹ جنہوں نے پہنے ہوتے ہیں ان کی اپروش بھی اوپر تک ہوتی ہے تو آپ حکومتی سطح پر ان کو کئی ایسا تجویز کیوں نہیں دیتے کہ یار یہ والا بزنس کریں آپ مہانہ آٹھ سے بارہ فیصد پیسے جنریٹ کریں گے اور جو ملک کا کرزہ ہے وہ بھی اتر جائے گا کیونکہ پریمیم ٹیک گروپ آف کمپنیز والے یہ بھی ٹوٹلی جو ہیں نصربازی کر رہے ہیں فراڈ کر رہے ہیں یہ ٹوٹلی منی روٹیشن کر رہے ہیں کوئی فیزیکل پروجیکٹ نہیں ہے نہ ہی ان کے پاس کوئی ایسا لیسنس ہے کہ یہ کراؤڈ فنڈنگ کر سکے ون ٹیک گروپ آف کمپنیز کے جو مالک ہیں زبیر حنیف صاحب وہ بھی دیکھ لیں یہی بزنس کر رہے ہیں وہ بچھڑا فارمن کے اوپر لوگوں کو چونہ لگا رہے ہیں فوریوریل ٹریڈرز والوں کو چونہ لگ گیا اب جو ون ٹیک گروپ آف کمپنیز کے مالک ہے زبیر حنیف صاحب وہ بچھڑا فارمن کے اوپر لوگوں کو جو ہے چونہ لگائیں گے سولر ٹریڈنگ کے اوپر عوام کو چونہ لگائیں گے اسی طرح فیوچر وین کے آپ دیکھ لیں کہ احسان غنی ہے اور راو زبیر الیاس ہے ان لوگوں کا بھی کوئی فیزیکل پروجیکٹ نہیں ہے ٹوٹلی منی روٹیشن ہے تو خدا رہا پاکستانی عوام اگر آپ کے پاس اپنے حلال کے پیسے ہیں آپ اس سے بہتر ہے کہ آپ کسی جگہ کے اوپر کوئی پلوٹ پرچیس کر لیں جو آپ کے نام پر ٹرانسور بھی ہو الصفہ گروپ کی طرح نہ ہو کہ ایک سے دو سال بعد آپ کو پوزیشن ملے گا آپ کے نام پر ٹرانسور ہوگا کیونکہ ملک توکیر شہین اور ان کے جو پارٹنر ہے حافظ شہزاد امین خٹک انہوں نے فراڈ کرنا ہے اور چھ ماہ بعد الصفہ گروپ کے تمام انویسٹرز رو رہے ہوں گے کہ کاش ہم طائر نصیر کی بات مان لیتے طائر نصیر کی باتوں پر یقین کر لیتے جسے آپ فوریوریل ٹریڈرز والے آئی ایس ایم مارڈ والے الحیات والے دیگر اور جو کمپنیز بھاگ گئے اس کے انویسٹرز مجھے فون کر کے کہتے ہیں کہ کاش ہم آپ کی بات مان چکے ہوتے کیونکہ ابھی منی روٹیشن ہو رہی ہوتی ہے آپ کو مہانہ رینڈ بھی ملے گا پرافٹ بھی ملے گا اور پھر جب نئی انویسٹمنٹ آنا بند ہوگی تو یہ لوگ فراڈ کر کے بھاگ چکے ہوں گے اس وقت تک وہ کہتے ہیں کہ اس وقت آپ پشتائیں گے جب پانی سر سے اوپر پہنچ جائے گا تو خدارہ آپ کے پاس اگر پیسے ہیں تو کسی ایسی جگہ انویسٹمنٹ کریں جہاں پہ آپ کو معلوم ہو کہ آپ کا سرمایہ نہیں ڈوبے گا اگلے پروگرام تک لے اپنے مزمان تاہر نصیر کو اجازت دیجئے اللہ حافظ